آسوانکو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرنس آج کی ویڈیو میں میں کسی کی ریکویسٹ پر لوس بنانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی کسی میری بہت ہی پیاری سی سبسکرائبر نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوس بنانے کا آسان طریقہ بتا ہے آج میں آپ کو اس کی ٹیپس بھی بتاؤں گی اور ٹریکس بھی بتاؤں گی یہ دیکھیں کپڑا لینا ہے جتنی لمبی آپ نے لوس بنانے ہی اتنا ہی چوڑا آپ نے کپڑا لینا ہے اس طرح سے ٹرائنگل بنانے میں نے بڑا کپڑا آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے ہم نے کٹ کرنا ہے لیکن میں نے بنانی چھوٹی چھوٹی لوب سے میرے پاس کپڑا کم ہے مجھے چاہیے بھی کم ہی یہ دیکھیں ایک کارنر اٹھایا اوپر لے جائیں چاہیے نیچے لے جائیں ایک کارنر اٹھا کے دوسری سائیڈ پہ اس طرح سے رکھنا ہے یہ ٹرائنگل جی بن جائے کہ سموس ہا تھا اس طرح سے اب ہم نے اس ٹرائنگل کو کٹ کر دینا ہے یہاں سے فرنس بہت ہی آسان ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس طرح سے باریک سے لوبز فرنے ہوتے ہیں بہت آسان اس کا طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ آکے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے بڑے لوبز ہیں بڑی ڈوری ہے تو آپ نے سکیل کی مدد سے نشان لگا کے چوکنگ کر کے میری کیونکہ چھوٹی سی ہے تو یہ دیکھیں میں ایک انچ کی پٹیاں کٹ کر رہی میں نے انچی سٹیپ کی مدد سے اس طرح سے سیدھی سیدھی پٹی کٹ کی ہے اب ایک پٹی کٹ کرنے میں تھوڑا مسئ ہوتا ہے اس کے بعد بلکل بھی نہیں ہوتا ہے جتنی بھی لمبی اپنے ڈوری کٹ کرنی ہے پٹی اٹھا کے دوسرے کپڑے پر رکھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس طرح سے کٹ دینا ہے اب یہیں دو پٹیاں اٹھا کے ہم نیکسٹ آگے رکھیں گے اور اس طرح سے ہم جتنی ہمیں چاہیے ڈوری لوبز جتنی ہمیں لمبی چاہیے اور جتنی تعداد میں چاہیے ہم اس طرح سے کٹ کرتے چلے جائیں گے اس طرح سے یہ ہماری اتنی آسانی سے کٹنگ ہو جائ ہے کی یہ ہماری تششی کٹنگอยگا ہے اب ہم نے اس کو اٹھایا یہ دیکھیں جیو ہم نے پٹی کٹ کی دیا اس کو بالکل اس طرح سے حاف کرنا ہے حاف کرنے کے بعد ہم نے لگانیا اس پر صلائی سٹارڈ سے آدھے سے پونہ انچ ہم نے کھلی صلائی لگانیا تھوڑی جتنا ہمیں ڈوری لوبز چاہیے اس سے ہم نے کھلی رکھنی ہے یہ دیکھے کہ کھلی رکھنے کے بعد آدھے سے پونہ انچ ہم نے کھلی بلائے اس کے بعد ہم نے اس کو بھی تنگ کر دینا یہ دے کہ جتنا ہمیں ڈوری چاہیے اتنا ہی ہم نے رکھنا ہے اور ایک دوسرا ایک ٹپ یہ ہوگی کہ سٹارٹ سے کھلی رکھنی ہے دوسری ٹپ یہ ہوگی کہ یہ دیکھیں کہ کپڑے کو ہلکا سا کھینچ کے سلائی لگانی ہے نارمل نہیں رکھنا ہم نے ہلکا سا کھینچ کے رکھنا ہے تو ہماری ڈوری جو ہے باریکسی جس طرح کہ میں ضرورت ہوگی اسی طرح سے ہی ہماری بن کے ریڈی ہوگی اب میں آپ کو دوسرے پہ بھی سلائی لگا کے دکھاتی یہ دیکھیں سٹارٹ میں نے لیا کھلا تھوڑا سا آدھا ہے اس کے بعد میں نے اس کو کر دینا ہے تنگ جی طرح مجھے چاہیے اور ہلکا سا میں نے یہ کھیچا ہے یہ دیکھیں کپڑے کو ہلکا سا پیچھے سے دیکھے تھوڑا چوڑا ہے سٹارٹ جہاں سے میں سلائی لگا رہی ہے تھوڑا سا پتل ہے کیونکہ میں نے ہلکا سا اس کو ایرے پٹی کو کھیچ کے رکھا ہے اس طرح سے میں نے لگا دی اس کی سلائی لگانے کے بعد جی میں آپ کو دکھاتی کیونکہ اس طرح سے آپ اس کو پلٹانا ہے سوری شاہ بہت زیادہ آ رہا ہے گلی میں سے یہ دیکھیں ہم نے ایکسٹر کپڑا کٹ کرنا ہے ایک سلانٹ سا جیسے سلانٹی کی شیپ ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ایکسٹر کپڑا ہم نے دینا ہے نکال یہ جو ایکسٹر کپڑا ہم نکال رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ نکال اگر آپ کو ٹائٹ سی جو ساخت والی ڈوری نوپس چاہیے تو تب آپ کو یہ کپڑا نہیں نکال رہا اگر آپ کو تھوڑی سافٹ چاہیے تو آپ تھوڑا سا کپڑا نکال سکتے ہیں اور یہ کپڑے پہ بھی ٹپینڈ کرتے ہیں اگر خدر کا کپڑا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں سے پھر بتاؤں کس طرح سے کٹ آپ بہر سے دیکھیں گا میں نے کس طرح سے کٹ لگایا ہے سلانٹ سی بنائی ہے جہاں سے ایک کھلی میں نے چھوڑی تھی اگر خدر کے کپڑا ہے تو ایکسٹر کپڑا کٹ کر لیجی گا لازمی موڑے کپڑے میں اگر باری ایک کپڑا ہے تو اگر آپ کپڑا کٹ نہیں بھی کریں گے جو ایک انچ کا جو ایکسٹر کپڑا ہے تو تب بھی آپ کی ڈوری لوس جو ہے اچھے سے پلٹ جائیں گے اور بہت پیاری سی بن جائیں گے یہ دیکھیں اب جس سائٹ سے ہم نے کٹ لگایا ہے اور جس سائٹ سے ہم نے تھوڑا کھلا رکھا تھا اس سائٹ سے ہم نے اس طرح سے نیڈل کو انسائٹ کرنا ہے ڈبل دھاگہ ڈال کے اور دھاگے کو اس طرح سے یہ دیکھیں گیرہ کی طرف سے اندر ہی نہیں چھاری نیڈل اس طرح سے اندر رکھ کے ہم نے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے گھم آکے یہاں سے ہم نے گھر دینا ہے پکا اور الٹی سائٹ سے جس سائٹ سے دھاگہ ڈالتے ہیں سوئی کے اسی سائٹ سے ہم نے اندر ڈالی ہیں سوئی یہ میں نے میری چھوٹی چھوٹی لوب سی تو میں نے چھوٹی سوئی ڈالی ہوئے آپ اس کی جگہ بڑے والی نلل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بہت آسان ہی رہتی ہیں نکالنے کے بعد آپ ہم نے ہلکے سے پڑھنا ہے دھاگہ یہاں پہ دیکھیں آپ تھوڑا غور کیجئے گا ہلکے سے پکڑ کے ہم نے کھینچنا ہے دھاگے کو تو یہ خود بخود ہی لوب جو ہے اندر کی طرف کپڑا جو جہاں سے ہم نے ٹانکہ لگایا وہ تو تھوڑا سا کھلا بھی تھا اور تھوڑا ہم نے کٹ لگا کے سلانٹ سی چیپ دی ہوئی تھی تو خود بخود یہ دیکھیں اندر چلا جائے گا اور دھاگے کو ہم آہستہ آہستہ سے کھیچیں گے بہت زور ازمائی نہیں کرنی دھاگہ ٹور سکتا ہے کپڑے سے نکل سکتا ہے یہاں سے جب تک یہ دیکھیں یہاں پہ آکے ہم نے سینٹر پہ اب کیا کرنا ہے یہاں سے جہاں پہ ہماری لوب ہے اندر دوری ہے وہاں سے پکڑ کے ہم نے اس طرح سے نکالنا ہے پھر اس کو آرام سے نکالنا ہے جب تک ہماری دوری باہر نہیں آ جاتی ہے ہم نے دھاگے کو بہت زور سے نیک کھیچنا ہے جیسے ہماری دوری باہر آتی ہے اسے ہم نے یہاں سے پکڑنا ہے اب ہم اس کو جلدی سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے پکڑا ٹائٹ کر کے دوری کو اب ہم جلدی سے اس کو پلٹا دیں گے جتنی بھی بڑی دوری ہوگی جب ہماری دوری باہر نکلتی ہے تو باقی کی دوری بہت ایزیلی پلٹی جاتی ہے یہ جی ہماری باری ایک سی دوری بن کے ریڈی ہو چونکہ اس کے بعد جو میں نے دوریاں بنائی تھی اس پر میں نے کپڑا کٹ نہیں کیا تھا یہ دیکھیں کہ دونوں سائیڈوں سے سیرے رف سیرے ہم نے کٹ دینے باقی کی دوری ہم نے یوز کرنی ہے گلے میں وہ بھی میں گلے کی ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہی ہے اگر آپ دیکھنا چاہے تو بہت پیارا سا گلہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے ایک بار پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے طرح سے میں نے کیا ہے کھلی سائیڈ سے یہ دیکھیں میں نے انسرٹ کیا ہے یہ جو دو ٹیپس ہیں ایک تو دوری کو سلائی لگاتے ہوئی کھینچ کے رکھنا ہے دوسرا دوری کی جب سلائی سٹارٹ کریں گے تھوڑا سا ہم اس کو کھلا رکھیں گے تاکہ ہمیں پلٹنے میں دوری کو یہ دیکھیں اندر جانے میں یہی مین پوائنٹ ہوتا ہے اندر جانے کا جب یہ ایک بار چلی جاتی ہے تو پھر ایزیلی پلٹی جاتی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے یہ والی دوری بھی ریڈی کر لینے اس طرح سے میں نے کافی ساری دوری ریڈی کی تھی اور اس کے بعد میں نے بنائی تھی اپنی نیک بہت پیاری سی نیک وہ بھی آپ میری ویڈیو لازمی دیکھئے گا دیکھیں فرینڈز بن کے ریڈی ہو چکے دوری لوپس بالکل بھی مسئلہ نہیں ہوتا آپ ایک بار حمد کریں ٹرائی کریں تو آپ کو آسانی سے آ جائیں گی دوری لوپس آئیں تو بہت زیادہ ڈیزائنگ ہوتی ہے گلوں کی دامن کی اس سے بہت سی چیزیں بن سکتی ہیں اوکے فرینڈز اللہ حافظ اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھئے گا